ملتان بھکر ویہاڑی اور راجنفور سمیت دیگر شہروں میں کالوجز قائم کرنے کا پیسلہ حکومت پنجاب نے 34 نئے کالوجز کا قیام کی منظوری جاتی محکمہ ہائر ایڈکیشن نے نئے کالوجز کے قیام کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا محکمہ تعلیم کے جانب سے پنجاب کے تمام ازلہ کے لیے 20 سرک 34 کروڑ روپے کے فنڈ داری فنڈ سیلری نون سیلری اور ایف بی سی شیر ایوارڈ کے تحت ماہ جولائی کے لیے جاری گئے فنڈ کے مطابق وحیم جا خان کے لیے 84 کروڑ 28 لاکھ بہاورپور کے لیے 64 کروڑ 86 لاکھ ملتان کے لیے 66 کروڑ 40 لاکھ روپے جاری گئے بہاورپور کے سیلری ہاسپیٹل میں اپنی نویت کا پہلا مصمی روائنٹ لگانے کا کام جاب آپریشن محی ڈاکٹرز کی تین نے خاتون کو مستوی گھٹنے لگا دیئے آپریشن کی کام جابے کے بعد خاتون نے چلنا شروع کر دیا ایم ایس ڈاکٹر راشن کی کہنا ہے کہ آپریشن پر 12 لاکھ کا کچھ آیا جو کہ مریضہ کے لیے بلکل مفت کیا گیا واسطہ کا نوکھا کارنامہ ایک ہی آفیسٹر تین عہدوں پر فائل ڈریکٹر انجنیرنگ مانیشن ڈریکٹر اور ڈی ایم جی کے عہدوں پر مشتاق احمد کا قبضہ تین تین عہدیں سنبھالنے کے باوجود عوام کے وسائل حل نہ ہوئے مشتاق احمد کے چوہ پس گھنجوں میں سے صرف تین گھنجے پانی دینے کے احکامات غریب عوام پانی کے حصول کے لیے نمت ہے ملتان واسطہ کا ناکست کارکردگی اور ریکاوری ٹارگٹ حاصل نہ کرنے پر چاپ کی خلاف سخت کاروائی کا آغاز پیڈر ایٹ کے تحشو بے ریکاوری کریے پانچ سرکل انچارڈ جونکہ تون خلاف مینجر اور مائنری کنلزی کا فیصلہ نوٹکی پیشن جاری ملتان کرزوں کی منظوری اور ریکاوری میں وسیع پیمانے پر بزابیوں کی شکایات اپنا مائکرو فیننس بینک لیمٹیڈ ملتان برانچ کے اپسٹران کے خلاف انکوائری شروف بینک لیمٹی برانچ مینجر کریڈٹ مینجر اور آپریشن آفریشن سمیت پسٹران کو فی اے طلب کر دیا گیا کمیشنر ملتان ندیم ارشاد کیانی کا جو ہمیں ازاری تقریبات بھرپور انداز میں منانے کا حکم دیوین بھر میل سرکاری وارات پر بھرپور جراخن کرنے کی ادایت کمیشنر کی پورا ہفتہ ازاری کی تقریبات کرنے کا حکم کمیشنر ڈی جی خان کی بڑے پیسلے جیرہ غازی خان جوین میں پچپن ارب روپے کی لاغر سے پانسو دو کلو میچر نئی سڑکیں مرانے کے لیے نشان تہی کوئی جاکی ٹواپی کے لیے جنوبی بائی پاس کی تعمیر ہسپٹل کے لیے تیسر سکتر بیٹ کا مصوبہ چلمہ کمل جانے کی ہسپٹل کو سنجنری ایک انڈیشن پورٹ منرو ہسپٹل کی تعمیر کے لیے بقائیہ فنڈ کی فراہمی پورٹ منرو گوچٹ سلائے سکیم چیئر لیفٹ کے بلکار کی تنسیب کو ترجیحات میں شامل کر دیا جیا بہاورپور میں فوڈ اتھارٹی افتران کی کمیشن نیر اقبال فوڈ اتھارٹی کی کارکوائی پر بریفنگ فوڈ اتھارٹی ساؤڈ کے ڈیریکٹر آپریشن سعید لغاری نے بریفنگ دی غیرمیاری ناکس اشیاء رکھنے پر پندرہ ملین سے زائد زمان نکے گئے سرکار ملازمین اور پینشنرٹ کے لیے خوشکوری ملازمین کو روہ ماہ کی تنقواہ ہیں ایڈوانس کے طور پر سترہ گرس تک ادا کی جائیں گی مہد میں خزانہ کے تمام متعلقہ ادھاروں کو احکامات جاری قادر پرانک کے علاقے میں جانس کے لیے آیا بیس سالے لڑکا پولیس جاتور پر قاتل پولیس نے شورکورت کے رہائش بیس سالے لڑکے کی لاش تحویر میں لے لی پولیس کا خینا ہے کہ تشبیش اور سکویٹ اور پوست موطن کے بعد مزید حقائق سامنے آئیں گے ڈی پیو بھاورپور میں تمام ایسٹرچوز کو اشتہاری ملزمان کی گرفتاری کے لیے چاک سے دیا تمام ایسٹرچوز کا اپنے علاقوں میں گشت موستر بنانے سنگین مقدمات کو جلس حضر نفتانے اور ملزمان کو گرفتار کر کے قانون کے کتہرے میں لائنی کی حضائے جیرہ غازی خان کے ڈی پیو عمران جاکوب نے اپنے عہدے کا چھار سنبھالیا پولیس کے چاکو چھوپندستے نے سلامی پیش کی ڈی پیو کے قتلے جکے سیو اور شراف فروشی کے عددوں کے خلاف سخت کاروائی کرنے کی ہو جائے پنجاب پولیس میں پہلی بار میاں بیوی ڈی پیو سائیو نال بیٹ اونیر کے ایس ایس پی اتر وحید ڈی پیو اور وحید جاہان جبکہ اٹھارا گیٹ کے ایس پی امارا اتر ڈی پیو بہاون لگر سائیو نال پنجاب جوڈیشل اکیٹوی میں پس پنجزز کے تربیہ تھی کورس کا آقاس جنہوں بھی پنجاب سمیت سوبے بھر کے جزیش شامل ایڈیشنل سیشن جز مولتان حسن احمد ایڈیشنل سیشن جز وحیم جیہ خان محمد انپیاس ایڈیشنل سیشن جز مزفرگر محمد کاشک سمیت دیگر تربیہ تھی کورس کرنے والوں میشہوں میں پوائی سانسلہ بھاؤدن ذکریہ یونیورسٹی مولتان کے سہتیابی کے بعد میڈیا سے گفتگو بولے خودکشی کا معاملہ نہیں اب یاد کا ری ایکشن ہوا انہوں نے کہا وہ اپنی ذاتی زندگی سے مطمئن ہے دوستی شادی کی خبر کی بھی ترکیز کر دی یونیورسٹی انتظام میں کافی سیشن کی موت کی جوٹی خبر لگانے پر سائیبر ٹرائم کے تحت مطمئن درس کرن سفرزا بہاورپورج جزیلہ کاؤنسل کا کرپشن سکیجل منظریاں پر آ گیا جزیلہ کاؤنسل کے ہال کی اچھا تبدیل کرنے کی بجائے پوری عمارت ہی زیمین بوس ہو گئی نئی عمارت کی تعمیر پر 10 کروڑ پیسے زائد لگتائی میلسی وائی سیمن میونٹیپل کمیٹی مہر عبدالخالی کی زیرے صدارت جلال سال 2018 انیس میں نئے ترکیاسی سکیموں کے لیے رقم مختص کرنے کا معاملے میں زیرہ غور شیمین بلدیہ نے خالی سیٹوں پر افسروں کی تائیوناتی کریے چیف سیکرٹری پچھا پوخہ سکتیا دیرہ غازی خان میں ایدن لزا سے کبر کانگو وائرس کے حوالے سے لڑ جاری ہاسپیٹل دورہ ہلسنگل اور بنیادی مرافعہ سے صحیح کے اگرامات کے اندیک ہدایات جاری محکویں صحیح کی جاری سے شہریوں کو چیچر لگنے جانوروں کو سھوئے سے محتاط رہنے کی مدائی رحیم جیہ خان میں گیسٹرو کے بار جاری گزشتہ چار دیروں میں گیسٹرو سے متاثرہ ایسٹرو چار مریض شیخ زیادہ آسپیٹل داخل ہوئے جن میں انتالیس خواتین ارتیس بسٹی اور سین پیس مرد شامل باہری رسطہ حدکار شہریوں کو غرمیاری اشیاء کھانے سے پرہیس کام بشکڑا میاں والی میں انلینڈ ووٹر پرانسکرنڈ ڈیویلپنٹ کمپنی کے جانے سے سیاہوں کے لئے بنائی جانے والی فری بورڈ سرویس بن فری بورڈ سرویس بن ہونے سے سیاہ مایوسی کرشکار انتظامے سے بورڈ سرویس دوبارہ شروع کرنے کا مطالعہ بہاون لگر میں میاں شاکت علی لالکہ کی جیمن ٹاؤن کمیٹی راو محمد سلیم سے مقات نو منتخب ایم پی اے میاں شاکت علی لالکہ اور جیمن راو محمد سلیم کی زلہ کے سیاست اور مسائل پر گفتگو میاں شاکت علی کا کہنا ہے کہ پی ٹی مرکز اور پنجاب میں اپنی حکومت بنائیں گے پاک فاؤس پر بے جوا تنقید کرنے والوں پر لوجہ کیالکہ پی پی دوستو سلتائی سے کام جاب ہونے والے لگی امیدواز صدیق بلوز کی صلحہ درخواست دائر پی ٹی ایران ون نواب عمان اللہ نے صدیق بلوز کی ناہلی کے لیے الیکشن کمیشن میں پیٹیشن دائر کی درخواست گزار کے مطابق صدیق بلوز نے پاک فاؤس کے صرف بیان دیکھ کر الیکشن اپس کی خلاف ہلتے کی بہاورپور کے صوبائی حلکہ پی پی دوستو تریپن سے نومتر مرکن شہزادہ گزین عباسی کا کہنا ہے کہ حلکہ کا سب سردہ سنگیر مسئلہ صاف مانی کی عدم تستیابی کا ہے جاز ہی عوام کی مشکل کو حل کروں گا شہزادہ گزین عباسی کی روحی سے پی سکتی گستر ملتان مدریسہ میں زیر تعلیم آج سالہ بچی پر تشدر کا محملہ ورسہ کنیشتر ہاسپیٹل کے سامنے بچی کے میڈیکل ریپورٹ سمنات دینے پر احتجاز مظاہرین تک کہنا ہے اس کی ڈاکٹر نے میڈیکل ریپورٹ دیکھنے گی جئے پانچ سالہ بچی پر دنسی تشدد معاملہ پپلا پولیس مرضی مران کو پکرنے میں نفام سپرٹ پولیس آفیسر کا نوٹس ہوا میں ہوا میں اڑا دیا گیا ایسرچو پپلا کی جانب سے کیس کے حوالے سے موقع دینے سے مسترسل انکار کیا جا رہا ہے ملتان میں خاتون سے زائد کرایا مانگنا رکشہ ڈرائیور کے گلے پڑھ گیا خاتون کا رکشہ ڈرائیور پر مباہی نہ تشدد رکشہ ڈرائیور چکتا میں خواتین نے کم کرایا دیا مزید پیسے مانگنے پر خواتین نے مارنا شروع کر دیا شہیو نے ویڈ بچا کر کے درائیور پیس چانس روار جیپٹی کمیشنل ہو درہ نے تیروں تحصیلوں کے لانڈ ریکارڈ سنٹر کملا تبدیل کر دیا لانڈ ریکارڈ سنٹر کے روڈ پکا سے تبدیل ہونے والے تیزنا سالہ مرد خواتین اس سیز اور دنیا پور پرانس پور کر دیا گیا لہور لوٹنا سے ریکارڈ سنٹر کا تمام عملہ کے روڈ پکا تاہیو نہت کر دیا گیا میاوالی جیل میں قتل کا قیدی موہینہ طور پر کرنٹ لگنے سے جواب ہاتھ پولیس کے مطابق رمضانہ میں قیدی گھاس کاٹنے والی مشین چلا رہا تھا مشین سے کرنٹ لگنے سے ماتوا کے ہوئی نو مطابق ایم پیہ حنیف پتاپی بھی سرسبز دیرہ غازی خان محیم شامل پی ایسے کی معافنہ سے کنگن براؤن اور گھنٹا گھر روڈ پر پودر لگانے کا کام شروع کر دیا گیا علامہ اکباز یوریسٹی کی طرف سے کتربینی کو فروق دینے کے لیے چھے روزہ کتاب میلے کا آغاز قلبہ کی بڑی تعدادت نے شکت کی ڈاکٹر انور احمد کے کہہ رہا ہے کہ ہماری نئی نسل کتابوں سے زور ہوتی جا رہی ہے موتان شنگویلہ ہوجل میں تکمیل قرآن کی عنوان سے تقریب تقریب میں قرآن مکمل کرنے والے طلبہ کو قرآن پر سو تحفہ بھی دیا گیا پرپیسل نکھت آشمی کے جانے سے تقریب کے اکترام پر سو کسی دعا بھی جرائے گئے مسلمک نواز موتان کے زلی صدر بلال بڑھ کے بھائی محمد حکیل بڑھ کی کولوخانی مدرسہ کاسم عللوم ایدہ ایڈوکیٹ حماد بازوائی ایڈوکیٹ سید ریاض کیلانی ایڈوکیٹ ملک محمد تاہی رزوانہ ہائی کورو کے صدر خالد اشرف خان پیپلز پارٹی کے رہنما بابو نفیس احمد انساری ایم این اے سابق شیخ تارک رشید سمیت سیاسی سمادش شخصیات اللہ کا مکی نوکش شرکت راجنپور سردار محمد تاریخ خان دریشہ کی وفات پر تاثیت کرنے والوں کی آمد آرہ کینے قوم اسمبلی اور عوام کی بڑی تعداد کی سردار احمد دریشہ کے پاس انسارے افسوس کرے آمد کا سلسلہ جاری مرہوم کی مکمرت اور درجات کی بلندی کے لئے دعائیں کی دیں ملک بھر کی طرح جنوبی پنجاب میں بھی آزادی کے جشنے کی تیارے دوشہ کروڑ سے جاری گلی محلوں اور بازاروں میں سوہ سرد کے روحیم راہ خان کے گلشن اکبال باق میں جشنے آزادی کے حوالے سے جن نیسلی کا شامدار مظہرہ اور ادھے قربان کے حوالے سے جنوبی پنجاب میں تیارے شروع مختلف شہروں میں موشی منیاں تاریخ خوبصورت جانور منجیوں میں موجود بکروں اور گائے کے تلاش مصردار بھی منجیوں کا عروف کرنے لگے بچے میں خریداری کے لئے پر جوش ملتان کی موشی منجی میں سات من بھاری بادل کی دھو بادل کو دیکھنے کے لئے بچے بڑے سب کو کرنے